دیکھ رہے ہیں پروگرام محضرت دنیا کے سنگ اور میں ہوں آپ کی میز باند سارا خان جیسے کہ ماہ رمضان ایک ستام پذیر ہو رہا ہے اور عید کی خوشیاں چھوٹی عید کی بڑی خوشیاں ہماری دستک دے رہی ہیں وہیں ہم خوشیاں بانٹنے میں مصروف ہیں چونکہ عید کا جو پیغام ہے عید کا فلسفہ وہ انڈسٹینڈ کرنے کی بہت ضرورت ہے عید صرف ایک علامتی خوشی کا نام نہیں ہے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ عید کا میسج کیا ہے کیونکہ مسلمیت امہ پوری کی پوری ون یونٹ کی طرح متحد ہو کر ایک اللہ کے حکم کی اوپر ایک تہوار ایک دن مناتی ہے ہماری یودہ گانا ثقافت ہیں ہماری دیفرن کلچرز ہماری ایتنی سیٹیز یہ تمام چیزیں معنی نہیں رکھتی کیونکہ ہم ایک ون یونٹ کی طرح اس موقع کو مذہبی جوش و خروش کی طرح سیلیبریٹ کرتے ہیں مگر ایت کا جو سپیرٹ ہے ایت کا جو میسج ہے وہ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ اس کا جو سپیرچول اور جو اس کا میٹریل ایسپیکٹ ہے ان دونوں کے اندر بیلنس نہ کر سکے آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ آپ سیلز کی طرف باگے باگے دوڑے ہوئے جا رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کئی زیافتوں سے آپ کرشیدار محروم نہ رہ جائیں کئی آپ کی تیاری میں کمی نہ رہ جائیں اپنے بچوں کو ایدی دیتے ہوئے کبھی آپ یہ نہیں سوچتے تو ایسے بہت سارے بچے جن کو دو وقت کی روٹی بھی نصیب نہیں ہیں وہ ابھی بیٹھے ہوئے ہیں بہت سی ایسی ماں ہیں جو کہ انتظار کر رہے ہیں ان کے بیٹے کب لوٹیں گے وہ سرحدوں پر ڈیوٹی کر رہے ہیں ان کو تو اید کی چھٹی بھی نہیں ہوتی کچھ ماں کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ ان کے بیٹے شہید ہو چکے ہیں کچھ لوگ اپنے والد کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ بھی جیل سے چھوٹ کر آئیں ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے کہ وکیلوں کی فیز کر سکے کچھ ایسے بھی مجبور بیٹے یا بیٹیاں ایسی ہوتی ہیں جو کہ اپنے والدین کا ڈائلیسس کرا رہی ہوتی ہیں مگر وہ اس کا خرچہ پورا نہیں کر پا رہی ہوتے وہ چاہتے ہیں کہ ان کے ماں باپ کو لمبی زندگی ملے مگر اس کے بعد ان کے پاس اتنے وسائل نہیں ہوتے اب یہ تمام افراج ان کا میں نے ذکر کہ یہ بھی ہماری کمیونٹی میں موجود ہیں عید کی خوشیوں میں ہم نے ان کو کیسے شامل کرنا ہے کیونکہ یہ ہمارے وجود کا حصہ ہیں عید جو ہے یہ مزید خلیجیں پیدا کرنے کا نام نہیں ہے کہ آپ مجید ہافز اور ہافز نوٹ کے درمیان مزید ڈیوائٹ کریں ہمارا معاشرہ مزید خلیج کا متعمل نہیں ہو سکتا تو کس طریقے سے عید کی خوشیہ ہم بانڈ سکتے ہیں اپنے عید گرید اپنی کمیونٹی کو کیسے ہم اپنی عید میں شامل کر سکتے ہیں جسے آج کر کر جو دور ہے یہ بہت زیادہ ریپڈ ہو گیا ہے ہم لوگوں کے پاس فرصت نہیں ہے کبھی ہم اپنی سکرینز میں مشہول ہیں کبھی ہم بہت ہمیں جلدی ہر چیز کی ہمیں جلدی ہے سیل کا وقت ختم ہو جائے گا عید کی شاپنگ کرنی ہے وقت گزر رہا ہے کیا ہم نے یہ سوچا ہے کہ ہم لوگ جلدی کے اندر ہم نے عید گرید کا مشاہدہ کرنا چھوڑ دی ہے بلکل آپ نے صحیح نشاندہ ہی کی ہے کہ ہم اپنے عید گرید اپنا مشاہدہ نہیں کر پارے آپ دیکھتے ہیں جب بھی عید قریب آتی ہیں تو اس طرح کیا اخبارات میں خبریں سامنے آنا شروع ہو جاتی ہیں کہ کسی شخص نے اپنے بچوں کو غربت سے تنگ آ کر اور کپڑے اور جوتے مطلب یہ مانرسی چیزیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے کچھ لوگ اتنا مطلب ہمارے لیے ہو سکتا ہے وہ چیزیں ہم ان چیزوں کو گرانٹڈ لے رہے ہوتے ہیں کبھی ہمیں احساس ہی نہیں ہوا کہ ہمارا لباس اور ہمارا کھانا پینے ہمارے لیے کتنی نعمت ہے اور جن کے پاس نہیں ہیں وہ کتنا مجبور ہیں اس کے لیے کہ وہ اپنی جان لے رہے ہیں اپنے بچوں کی جان لے رہے ہیں تو اس میں میرا خیال ہے عید کا جب موقع آتا ہے تو احساس جو ہے نا کہ ہم اپنے قریبی رشتہ داروں کو اپنے ہمسائیوں کو اپنے ارد گرد ہم خود دھونڈیں ایسے لوگوں کو کہ ہم اپنی خوشیوں میں دوسروں کو شریک کریں کسی بھی طرح سے اور اس کے لیے جو ہے قرآن مجید کے اندر اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ جو خیر کے کاموں میں خرش کرتے ہیں ان کے حوالے سے آتا ہے کہ کہ سب سے پہلے اپنے والدین پر خرش کرو میں اس لیے اس کو ریلیٹ کر رہا ہوں آپ دیکھتے ہیں عید کا موقع آتا ہے تو ہمارے اولڈ ہومز جو بنے ہوئے ہیں انفرشنیٹلی اب ہمارے معاشرے میں بھی ایسا ایک طبقہ وجود میں آ چکا ہے جو مطلب یہ کلچر جو تھا ہمارا نہیں تھا تو عید کے موقع کے اوپر وہاں پر والدین جو ہیں ان کو اولڈ ہومز کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے یہ اس موضوع کے اوپر بھی ہم ابھی آتے ہیں یہ بڑا تاریخ اسپیکٹ ہے اس چیز کا کیونکہ جو عید ہے وہ نام ہی اس چیز کا کہ یہ آپ کی تہذیب کا اظہار ہے آپ کی روایات کا اظہار ہے آپ نے یہی پر پورٹریے کرنا ہے کہ اسلام کا میسیج کیا ہے اسلام ہمیں کون سا کلچر دیتا ہے لوڈی صاحب کیا سمجھتے ہیں کہ عید کا جیسے موقع ہے ہماری کمیونٹی کے عید کے بہت سے ایسے محروم افراد ہیں ان کی محرومی بھی اضافہ ہو جاتا ہے عید کے موقع پر کیونکہ وہ دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے بچے اجلے اجلے کپڑے خرید رہے ہیں مہنگی شاپنگز کر رہے ہیں اور اس طرح سیلز کی اوپر ایسے رش لگا ہوا ہے پھر جب وہ اپنے گھر کے بارے میں سوچتے ہیں اپنے بچوں کے بارے میں سوچتے ہیں ان کا احساس محرومی مزید بڑھ جاتا ہے اگزیکلی یہ بہت انفورچنیٹ سین ہے اس دفعہ تو میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ جو رمضان گزر ہے اور یہ جو عید آ رہی ہے یہ سب سے ٹف ہے ان لوگوں کے لیے جو کہ جن کے روزگار بھی ابھی چل رہے ہیں لیکن ان کے لیے بھی یہ اتنا ٹف معاملہ ہے کہ ہمارے پاس اس طرح کی کیسیز آئے ہیں کہ ایک بندہ جس کے دو سے تین بچے ہیں اپنے گھر والوں کے لیے سمپل میں کہہ تو پانسو ہزار اوپے کا ڈرس نہیں لے پا رہا ہمارے پاس یہاں پہ ہمارے سکول کے اندر تقریباً سو ڈیڑھ سو کے قریب بچے ہیں ان بچوں کی محرومیاں ان کی آنکھوں سے نظر آتی ہیں کہ جب عید کے دن قریب آتے ہیں اور وہ ہم سے پوچھتے ہیں کہ سر بھائی ہمارے لیے کچھ آ رہا ہے عید پہ یہ جو دور گزر ہے یہ جو ٹائم گزر ہے عید کے قریب قریب جتنا ٹائم آ رہا ہے ہمارے لیے سب سے مشکل ہو رہا ہے کہ ہم ان بچوں کے لیے ان افراد کے لیے ہم لوگ کس طرح عیدیوں کا ان کے لیے عید کے گفت کا ہم لوگ بندوبست کر رہے ہیں ان کو کیسے اپنی خوشیوں میں ہم شامل کر سکتے ہیں کیونکہ عید تو نامی خوشیاں باندنے کا ہے جب تک پوری کمیونٹی کو ساتھ نہیں لے کے چلیں گے انڈویجوال ہم کیسے عید منائیں گے اسلام جو اجتماعیت کا میسج دیتا ہے انفرادیت ہمارے مذہب میں نہیں ہے کہ ہم اپنے سیلفش سیلف انٹرسٹ کی اوپر بیس کر کے ہم صرف اپنی تیاری کریں باقیوں کا ہم بھول جائیں فاروق عبداللہ صاحب نے ایک بڑی امپورٹن بات ہائلائٹ کی کہ بہت سے ایسے والدین ہوتے جو اولاد کے ساتھ عید نہیں منا سکتے ہوں کیونکہ ان کی اولاد کو پرواہ ہی نہیں ہوتی جبکہ عید ہے وہ نامی اس بات کا ہے کہ آپ بڑوں کی تعظیم کریں بچوں سے شفقت کے ساتھ پیش آئیں تو کیا یہ ہماری جو معاشرتی زوال اس کی اکاسی کرتا ہے بلکل ہمارا معاشرتی زوال ہے اور تنزل کا شکار ہو رہی ہیں ہماری خلاقی روایات جو ہیں اقدار جو ہیں تنزل کا شکار ہو رہی ہیں اور اس کے اندر وہ ماں باپ جو ہے اپنے بچوں کے لئے ان خوشیوں جس طرح آج کل ماں باپ اپنے بچوں کے لئے فکر مند ہیں آج سے بیس سال پہلے یہ خود جو ہیں وہ اسی طرح فکر مند تھے ان کے والدین نے ان کے لئے افرٹ کی لیکن بچوں کے لئے افرٹ کرنے کے بعد انڈ ریزلٹ کیا ہے پھر دوسری بات یہ بھی ہے کہ یہاں پر عید کے حوالے سے جو ہے ہم ایسے لوگوں کو ایسی کمیونٹیز کو ہم سپورٹ کیسے کر سکتے ہیں جو ہمارا آج کا ٹائٹل ہے اگر ہم اس پر بات کریں تو آپ کے دیکھیں جو صدقہ فطر ہے اس کا ایکچول پرپس ہی یہی ہے کہ ایسے محروم لوگ یہ محتاج لوگ غریب لوگ کہ آپ نے کیسے اس سوسائٹی کو ویل فیر سٹیٹ بنانا ہے اور اس میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں بھی کوئی ایسا نہیں ہے کہ برڈن ڈالا ہے اسلام نے ایسا نہیں ہے ہر شخص اپنی کپیسٹی کے مطابق ڈالتا ہے کوئی گندم کے حساب سے دے سکتا ہے جو کے حساب سے کشمش کے حساب سے دے سکتا ہے وہ 3500 بنتا ہے گندم کے حساب سے وہ تقریباً ساڑھے تین سور روپیا بن رہا ہے تو اگر آپ کی فنانشل کپیسٹی کم ہے تو تب بھی دیں اگر زیادہ تو تب بھی دیں اور اس کا بھی ایک سکل بنا دی ہے اس کے اندر تو میرا خواہل ہے کہ اگر ہم اس اصول کو سب سے پہلے تو صدقہ فیتر کیا وہ جو عید الفیتر سے ریلیٹڈ ہے سیکنڈ پر اگر ہم چلے جائیں تو زکاة کی ادائیگی ہے زکاة کی ادائیگی کے اندر اگر مسارف پر چلے جائیں تو وہ کیا ہے زکاة کی کلیکشن کرنے والا جو عملہ ان کی سیلوریز بھی زکاة سے ہی نکالے جائیں گی اس میں بھی کوئی مزاقیہ والی بات نہیں ہے والمولی فتح قلوب ہیں کہ ان کے اوپر بھی آپ زکاة خرش کر سکتے ہیں اور وافر رقاب ابھی اپنے قیدیوں کا تذکرہ کیا تو ہماری جیلوں میں کتنے ایسے لوگ موجود ہیں جن کے پاس جو ہے وہ مطلب ان کے اوپر غلط کیسز ہوئے ہیں وہ بیچارے مظلوم ہوتے ہیں وکیلوں کی فیسے بھردے کے پیسے نہیں ہوتے ہیں ان کا مقدمہ لڑا جائے ان کی بے گناہی ثابت کی جائے تو ہم ان کے جرمانیں ادا کر کے ان کو جیلوں سے رہائی دلوا دیں کیونکہ یہ اس کے اندر زکاة کی مت کے اندر یہ آتا ہے اس کے اندر اور اسی طرح اس میں والاملین والمولفت قلوب وفر رقاب والغارمین اچھا مقروض لوگ ہیں اچھا آپ دیکھتے ہیں ہماری سوسائیٹی میں جو حالات اس طرح میں اتنے ابتر ہیں کہ ہو سکتا ہے کسی شخص کی انکم اس کا قرض اس کی انکم پر حاوی ہے تو اسلام کہتے ہیں پہلے اس کا قرض ادا کر دیا اور اس لئے زکاة کا جو نظام ہے یہ ہے اس لئے کہ سوسائیٹی میں کوئی محروم نہ رہ جائے اور ویسے ماشاءاللہ یہ ہم دنیا بھر میں جو ہماری مثال دی جاتی ہے ہم بہت زیادہ صدقہ خرات کرنے والی قوم ہے ہم بہت زیادہ چیاریٹی کرتے ہیں دل کھول کر کرتے ہیں اور ہمزان کے مہینے کے نا تو ہم اور زیادہ ہم اس کو بڑھا دیتے ہیں اچھا ہے لوتی صاحب اگر ہم دوسری ایسپیکٹ کی اوپر بھی آئیں گے باعثیت معاشرہ اگر ہم اپنے روایہ دیکھیں گے عید کا موقع ہوتا ہے اور اس موقع کی اوپر بھی ہم صرف سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے اپنے خاندان کے والے سے پلان کر رہے ہوتے ہیں دنیا کے اگر ڈیفرنٹ ثقافتوں کو اٹھا کر دیکھ لیں جیسے ملیشیا ہے وہاں پر گھروں کے دروازیں کھول دیے جاتے ہیں کوئی بھی گھر میں آ سکتا ہے آپ کے اور عید کی زیافت جیب اس سے لطفندوز ہو سکتا ہے بہت سارے ایسے کلچرز ہیں اگر مسلم کلچرز کی بات کروں میڈل ایسٹرن کے اندر بھی اور ڈیفرنٹ لوکل کلچرز میں بھی کہ لوگ گھروں کے دروازوں کے باہر جو راشن رکھ جاتے ہیں عید سے پہلے نئے کپڑے رکھ جاتے ہیں تو ایسی روایات کو مزید فروغ کیسے دے سکتے ہیں میں نے اس رمضان میں بہت ایک پوزیٹیو ایسپیکٹ دیکھا ہے چیارٹی بیسیس پہ کیونکہ میں ایک چیارٹیبل ارگنیویشن رن کر رہا ہوں تو میں نے بہت ایک پوزیٹیو ایمپیکٹ دیکھا ہے لوگوں نے دیکھا کہ کتنے ٹف حالات گزر رہے ہیں اس ٹائم ہر فیملی کے اوپر لوگوں نے اس دفعہ جتنا دل کھول کے چیارٹی کرنے کی کوشش کی ہے اپنی استطاعت سے بڑھ کے رمضان جو دسرخوان لگتے رہے ہیں اسلامباد میں راولپنڈی میں اس کے علاوہ جیسے سے عید قریب آ رہی ہے میں دیکھ رہا ہوں کہ ہماری اپنی ارگنیویشن ان بچوں کو ٹارگٹ کر رہی ہے جو کہ کمپلیٹلی اس چیز سے محروم ہے ہم ہر عید پہ اپنے بچوں کے لیے عید کے کپڑے اور عید کے جوتے ایک گفٹ باکس میں ہم لوگ ان بچوں کے لیے دیتے ہیں اب ان بچوں کو پورے سال اس ایک دن کا انتظار ہوتا ہے کہ کب یہ دن آئے گا اور ہمارے لیے وہ کپڑے آئیں گے جو ہم نے پھر شاید پورا سال ان کپڑوں میں ہم نے گزارنا ہے ان جوتوں میں ہم نے شاید پورا سال گزارنا ہے کمیونٹی لیول کے پر بھی انیشیٹیو لیا جا سکتا ہے ایکزیکلی میں یہ دیکھ رہا ہوں یہ چینج اس دفعہ کچھ زیادہ آئی ہے اور میں نے اس چیز کو بہت اپریشیٹ کی ہے کہ ڈیفرنٹ جو اورگنیزیشنز ہیں انہوں نے اپنی اپنی کپیسٹی سے بڑھ کے ان بچوں کے لیے ان افراد کے لیے ان فیملیز کے لیے انہوں نے سپورٹ دی ہے بٹ ہمیں اس چیز کو کانٹینیو رکھنے کی بہت اشیر ضرورت ہے عید کے بعد یہی چیزیں نوملائز ہو جائیں گی عید کے بعد یہی چیزیں جو ہیں بہت بیسک لیول پر آ جائیں گی نہیں ہم نے اس چیز کو کانٹینیو رکھنا ہے رائٹ آفٹر عید ان لوگوں کے لیے بہت ٹف ٹائم آجے گا جو لوگ دسترخوان پہ آکے افتاری کرتے رہے ہیں جو لوگ ڈیفرنٹ جگہوں پہ جا کے اپنے راشنگا کرتے رہے ہیں ان لوگوں کے لیے عید کے بعد جو ہے بہت ٹف حالات آئیں گے تو میری یہی سب سے اپیل ہے ڈیفرنٹ آرگنیزیشن سے ڈیفرنٹ مخیر حضرات سے کہ وہ عید کے بعد اس چیز کو کانٹینیو رکھے یہ جو جذبہ ہمیں رمضان میں رمضان ہمیں ملتا رہا ہے اس کو ہم نے کانٹینیو رکھنا ہے تو ان لوگوں کے لیے ہم لوگ آسانیہ پیدا کر سکتے ہیں جو اس چیز سے محروم ہیں اور پورا سال محروم رہتے ہیں صرف رمضان میں نہیں رمضان نے تو ہمیں اس چیز کا سبق دے دیئے اب اس چیز کو ہم نے پورا سال کانٹینیو رکھنا ہے تو ان لوگوں کے لیے ہماری ٹریننگ کی ہے پورے سال کیلئے ہمارے اندر ایک نئی روپ ہوں کی ہے بسیقل ہماری سپیرچل اویکننگ اور ہماری سپیرچل ہیلنگ کا یہ منتھ تھا اور ہمارے اندر وہ کچھ انہوں نے ایسی ویلیوز انکلکیٹ کر دی جو ہمیں پوری لائف صاحب لے کے چلنی ہے فاروق اپنسل صاحب ایک اور بھی بڑا تاریخ پہلو ہے ہمارے معاشرے کا اور میں نے ایسے روائیے دیکھیں بہت سے ایسے جو سیلریٹ کلاس ہوتی ہے جو پرائیوٹ ملازمین ہوتے ہیں آپ کا ڈرائیور ہو سکتا ہے شیف ہو سکتا ہے آپ کا گارڈ ہو سکتا ہے ان کو جو تنخائیں جو بہت ہی کم تنخائیں ہوتی ہیں بہت تنگ کر کر کے دی جاتی ہیں اسی تنخواہ کے اوپر ان کے گھر والوں نے عید منانی ہوتی ہے اس کا وہ انتظار کر رہے ہوتے ہیں بار بار چکر لگا رہے ہوتے ہیں کہ ان کے گھر والے انتظار کر رہے ہوتے ہیں انہوں نے بھی شاپنگ کرنی ہوتی ہے دل کی حسرتیں پوری کرنی ہوتی ہیں یہ ہماری ہم اتنے زیادہ جوس کیوں ہو جاتے ہیں اصل میں ہماری جو تعلیم ہے نا سیرت کی اس سے نواقفیت سب سے بڑا فیکٹر ہے اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ملازمین کے حوالے سے میرے پاس یہ حدیث موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے ملازم جو ہیں نا ان کو اللہ نے تمہارا پابند کیا ہے تو تم جیسا خود کھاؤ ویسا انہیں کھلاو جیسا خود پہنو ویسا انہیں پہلاو اور ان کی طاقت سے زیادہ ان پر کام کا بوجھ بھی نہ ڈالو ان کو اور برڈن نہ کرو اب ٹرابلم یہ ہوتی ہے کہ ہماری سوسائٹی کے اندر ہم لوگ جو ہیں ان جو ایکچول ٹیچنگز ہیں ہماری جس کی طرف میں بار بار اشارہ کر رہا ہمارے ہاں پر اس کی اویرنس کا بھی فقدان ہے اب یہ جس طرح لودی صاحب اشارہ کر رہے ہیں کہ لوگ چیارٹی کرتے ہیں لیکن کوئیسا نہیں ہے کہ وہ احسان نہیں کر رہے ہیں میں اس میں قرآن کی طرف اشارہ کروں گا اللہ فرما رہے ہیں وَفِي أَمْوَالِمْ حَقُّ لِسَائِلِ وَالْمَحْرُومِ کہ سائل اور محروم لوگوں کا حق ہے مالدار لوگوں کے اوپر ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ان کے لئے خرچ کریں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مالدار لوگوں کو دیا ہی اس لیے تاکہ وہ دوسروں کے اوپر خرچ کر سکیں کیونکہ خیر الناس مئی انفع الناس حدیث میں ہے کہ سب سے بیسٹ ہیومن بینگ مسلمان کی بات نہیں کی سب سے بیسٹ انسان وہ ہے جو دوسروں کے لئے نفع بکش ہے اور یہ جو تہوار ہوتے ہیں نا یہ موقع ہوتے ہیں کہ سوسائیٹی کے اندر آپ نے ایک نئی روح اس طرح سے پھونکی جا سکتی ہے تبارہ سوسائیٹی میں یونیٹی آ سکتی ہے آپ متعید ہو سکتے ہیں یہ اخوت کا بندن ہے یہ رواداری ہے یہ عصار کا جذبہ سب سے بڑھ کر احساس اگر یہ احساس و دردمندی نہیں ہے نا آپ اپنی عید کی خوشیاں خود بھی نہیں منا سکتے آپ دل سے خوش نہیں ہو سکتے لوڈی صاحب اگر ہم دیکھیں کہ اگر ہم اپنے مساکین ہیں غربہ ہیں بیواؤ ہیں یتیم ہیں اگر ہم ان کا خیال نہیں رکھتے تو چونکہ یہ جذبہ محرومی مزید پڑے گا جو غربت ہے وہ بغاوت پر اکساتی ہے اور مزید محرومی کو جنم دیتی ہے اب یہ بغاوت والا جو جذبہ ہے معاشر کی جو خلیج ہے اس کو مزید وسیع کرے گا کیا ہم اس کے متعمل ہو سکتے ہیں کہ ہم یہ جو ڈیوائیڈ اہیفز اہیفز نوٹ کی اس کو عید یا تہوار کے موقع پر مزید وسیع کر دیں یہ بیسٹ ہمارے لیے مومنٹ ہوتے ہیں رمضان کے اور عید کے جو ہمیں ٹرین کرتے ہیں اس اسپیکٹ کے لیے کہ رائٹ آفٹر عید یہ لوگ اپنی باقی جو بیسکس ہیں لائف کی اس میں چلے جاتے ہیں یہاں پہ سب سے در مشکلات ان لوگوں کے لیے آتی ہیں جو کہ سطح غربت سے بہت نیچے جا چکے ہیں اور ان لوگوں کے لیے ہم لوگ سٹریٹ کرائم میں دیکھتے ہیں اضافہ ہو جاتا ہے ایون ہم لوگ عید کے قریب ہم لوگ دیکھتے ہیں سٹریٹ کرائم میں اضافہ ہو جاتا ہے اس کی ریزن یہی ہوتی ہے کہ یہ لوگ محرومی میں اس لیول تک سے لے جاتے ہیں کہ ان کے لیے ان چیزوں کو میٹ کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے جو ان کے پاس یعنی جو ان کے بچے ہیں ان کی ظاہرہ وشیز ہیں ہم اپنے بچوں کو جب دیکھتے ہیں ان کی بہت بڑی وشیز ہیں یہی وہ موقع ہے جس نے ہمیں ٹرین کرنا ہے الٹی میٹلی یہی وہ راستہ ہے جس کی وجہ سے ہم لوگ ایک کوالیٹی کی طرف لے کے آ سکتے ہیں چیزوں کو میرے پاس ڈیفرنڈ ڈونرز موجود ہیں جو کہ ڈیفرنڈ ڈونیٹ کرتے رہتے ہیں یعنی ہمارے ڈیفرنڈ پروجیکٹس کے اندر پرابلم ہی آتی ہے کہ وہ جو ڈونیشنز ہیں وہ ہم صرف رمضان اور عید کے حد تک ہم لوگ جس کو کنٹین رکھتے ہیں عید کے بعد جب وہ چیزیں نوملائز ہونا شروع ہو جاتی ہیں وہاں پہ مسئلہ مسئلہ آنا شروع ہو جاتے ہیں میری اگین یہی میری ریکویسٹ ہے کہ عید کے بعد جو معاملات ہمارے یہاں پہ چلیں گے اس میں دل کھول کے ہم لوگوں نے ان لوگوں کے لیے سپورٹ سسٹم بحال کرنا ہے اور اس پیٹ کو پورا سا لے کے چلنا ہے بیس سٹی اور جہاں پہ جس کو ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ بیروزگاری کی طرف جا رہے ہیں ان کو کہیں نہ کہیں انجس کرنا ہمارا فرض ہے میرا تعلق ہیومر شوز ڈپارٹمنٹ سے بھی ہے تو میں اپنے اینٹ سے یہی کوشش کرتا ہوں کہ یہ ہماری ultimately ذمہ داری ہے کہ ہم نے کہیں نہ کہیں ایڈجسٹ کرنا ہے جوپ کے اوپر ان لوگوں کو تاکہ ان کا روزگار بنتا رہے ان کو سکل سٹ پروائیڈ کرنے اپنے بچوں کو ہم لوگوں نے کہیں نہ کہیں سکل سٹ پروائیڈ کرنے تاکہ یہ بچے آگے جا کے ہمارے ملک کے اوپر بوجھ نہ بنے اور کسی بھی community کو neglect نہیں کر سکتے اگر ہم نے ایک بھی طبقے کو نظرانداز کر دیا جیسے ہم نے اگر youth کو نظرانداز کر دیا یا ہم نے جو marginalized group ہے ہم نے اپنی minorities کو ہم نے ان سب کو neglect کر دیا تو یہ معاشرتی بگاڑ یہی سے پیدا ہوگا آپ کی بنیادی معاشرتی یہی سے ہل جائے گی فاروق عبداللہ صاحب پہ دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی تہوار ہوتے ہیں تہواروں کے موقع کے اوپر sales لگ جاتی ہیں چیزیں سستی ہو جاتی ہیں ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ جس جگہ سے جس shopping mall سے ایک امیر یا ایک بہت بڑا وان کی ruling elite کوئی political ہے یا business elite ہے وہ shopping کر رہی ہے وہیں سے ان کا جو average بندہ ہے یا poor class ہے وہ بھی shopping کر رہے ہیں انہوں پورے طور پر وہ یقینی بناتے ہیں کہ سب کو milk بانٹ کی عید کی خوشیوں میں شامل کریں یا کوئی بھی تہوار ہوتے ہیں کہ مسلمانوں کے لیے بھی جو buy overseas پاکستانی ہیں بڑے ڈسکاؤنٹس و چیزیں لگتی ہیں اس موقع کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں مسلمان کمیونٹی بھی کہ ہم یہاں پر شاپنگ کریں گے یہاں پر چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں یہاں پر جو تاجر ہے وہ رمضان کو جو ہے وہ نیکیاں کمانے سے زیادہ میرے خیال ہے وہ کاروبار بڑھانے کا سبب بنا لیتے ہیں حالانکہ اس کی ایکچول سپریٹ تو رمضان کی یہی تھی کہ ہم لوگ جو ہے احساس جو ہے احساس یہی ہے نا کہ مطلب آپ یہ دیکھئے کہ مطلب تجارت جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التاجر صدوق الامین مع النبیین وصدقین وشہدائی وصالحین صادق اور امین تاجر تو انبیاء اور صالحین کے ساتھ اس کا حشر ہوگا تو تجارت کا ایکچول سپریٹ تو یہی تھی کہ آپ ان اصولوں کو فالو کرتے جو صداقت اور امانت پر بیس کرتے ہیں نہ کہ ہم یہاں پر ایکسپلائٹ کرنا شروع کر دیں آپ دیکھتے ہیں رمضان آتا ہے تو وہ چیزوں کا کھانے پینے کی چیزوں کا کرائسس شروع ہو جاتا ہے چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں اب رمضان انڈور ہے کھانے پینے کی چیزیں سستیوں نے شروع ہو گئی ہیں پھل سستہ ہونا شروع ہو گئی ہیں درزیوں کے لیٹ آسمان پر پہنچ گئے ہیں ابھی لوگ جائے پر سوٹ نہیں سلوا سکتے ہیں بس وہ بات وہیں پہ آجاتی ہے تو وہ ڈیمانڈر سپلائی پہ بھی بیس کر رہی ہوتی ہیں چیزیں ہیں اس میں میرا خیال ہے ہمیں خود تھوڑی پلاننگ ارلی کر لینی چاہیے بلکل عید کے قریب اس پہ نہیں جانا چاہیے تب تو واقعے میں وہ درزی فارغ نہیں ہوں گے لیکن ادروائز بہرحال یہ ہے کہ اس میں جو اس میں ایک مینہ واقعہ کوٹ کرنا چاہوں گا آپ کو جو ابھی ہم بات کر رہے ہیں کہ جو محروم طبقہ ہے اس کو ہم نے اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ ایک انساری صحابی ایک دفعہ اپسلو اسم کے پاس مانگنے کے لئے آئے کوئی سوال کیا کوئی چیز مانگی اپسلو اسم نے فرمایا تمہارے پاس کیا موجود ہے اب میں نے کہا میری پاس ایک چادر موجود ہے اور ایک پیالہ موجود ہے آپ نے فرمایا آپ اس کو نا فروقت کرو اور وہ دو دیرم میں فروقت کرویا پھر فرمایا کہ ایک دیرم سے آپ اپنے کھانے پینے کی چیزیں گھر جا کے بچوں کو دو اور دوسرے دیرم سے ایک کلہڑا منگوایا اور اس کا دستہ خود فٹ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ جا اور جا کے لکڑیاں کٹو بلکل بڑی ایکسلنٹ اگزامپل آپ نے دی اور یہ اگر ہم آج کے دور میں بھی اپلائے کر کے اپنے اوپر دیکھیں کیونکہ ہمیں خود بھی بہت زیادہ غور و خوض کی ضرورت ہے لوزی صاحب آپ اس روائیوں کو کیسے دیکھتے ہیں کہ دنیا بھر میں جب تہوار ہوتے ہیں تو چیزیں سستی ہو جاتی ہیں سیلز لگ جاتی ہیں مالز کے دوازے کھل جاتے ہیں غربہ کے لیے بھی ہر کوئی ایک جگہ سے شاپنگ کر سکتے ہیں تبکاتی تفریق جو ہے یہی پہ ختم ہو جاتی ہے ہمارے معاشرے میں تہواروں کے موقع پر تبکاتی جو تفریق ہے اس سب سے زیادہ وسیع ہو جاتی ہے ہم لوگ اس کو صرف رمضان نہیں بلکہ ایسے کوئی بھی تہوار آتے ہیں ہم اس کو ایک اپنے پروفیٹیبل اس میں سیناریو میں ہم لوگ دیکھتے ہیں بلکہ ہمارا دین اسے ٹوٹلی برق چیزیں ہمیں بتاتا ہے ہم لوگ تھروڑ دا رمضان اگر دسترخوان لگاتے رہے ہیں ہم لوگ تھروڑ دا رمضان اگر ان بچوں کے لیے کچھ نہ کچھ حریتے رہے ہیں تو ہم نے دیکھا ہے آلٹیمیٹلی لوگوں کی کپیسٹی جو ہے ایک تو ہم نے اوورال مہنگائی کو بھی متنظر رکھا ہے بٹ لوگوں نے اس کا اس طرح فائدہ اٹھایا ہے جو کہ مجھے بڑے دکھ کے ساتھی میں بات کرنے لگا ہوں کہ عام جو ہم سوڑ دیکھتے ہیں جو کہ ایک نورمل پانسو ہزار روپے کا جو آج سے ایک سال پہلے یا دو سال پہلے تک ملتا تھا اس کی پرائس ٹرپل ٹائم ہو چکی ہے اور اس میں ان تاجروں کا بھی قصور ہے ان دکانداروں کا بھی قصور ہے کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اس کے بعد شاید یہ رش ہمیں نہ دیکھنے کو ملے شاید یہ ہمیں اگر یہاں پر ایک اور چیز جو میں ہائلائٹ کرنا چاہوں گی جو ہیرس ہے لالچ ہے ہمیں ایک اور جگہ پر بھی نظر آتا ہے اگر آپ کسی جگہ دسترخان جو ہے پبلک دسترخان کا بندوبست کریں لوگ جو ہیں وہ امت آئیں گے وہ چھینہ جھپٹی پر آجائیں گے وہاں پر نظم و ضب تباہ ہو جائے گا میں چھوڑا سا واقعی یہاں پر اپنے دسترخان کا میں بیان کرنا چاہتا ہوں جیسے ہی ہم لوگ دسترخان لگاتے ہیں وہاں پر آلموس چار سو پان سو بندہ ڈیلی بیسیز پر آتا ہے اور وہاں پر میں دیکھتا ہوں ایک بزرگ آتے ہیں وہ ڈیلی بیسیز پر جتنا بھی کھانا پلیٹوں میں سے بچا ہوتا ہے وہ ایک پلیٹ میں ایک شاپر میں کٹھا کر کے لے کے جانے کی کر رہے ہوتے ہیں ڈیلی بیسیز پر ایک دن میں نے ان کو روک کے یہی پوچھا میں نے کہا آپ میرے پاس ادھر آ جائے کریں میں آپ کو لیدہ ڈال کے دے دیا کروں انہوں نے کہا نہیں مجھے پتا ہے کہ آپ کے پاس بھی کم ہوگا اب ایسے لوگوں کی ہمارے پاس بہت کمی ہے جو دوسروں کا حساس کریں جو دوسروں کا سوچے ایسے مومنٹ پر بھی جیسے آپ نے کہا ہے کہ لوگ دوسروں کا سوچے بغیر سمجھتے ہیں کہ صرف ہم نے اپنے گھر والوں کا سوچنا ہے اگر ہم اپنی ڈسکشن کو کنکلوٹ کرنے کی طرف آئیں تو فاروق عبداللہ صاحب سے سب سے پہلے تو پوچھنا چاہوں گی عید کا جو فلسفہ ہے جو اس کا ایکچول میسیج ہے سپیرٹ آف عید وہ کیا ہے چاکہ ہمیں پتا چلے کہ عید جو ہے صرف ایک علامتی خوشی نہیں ہے یہ تو مذہبی رواداری ہم آنگی اخوت بھائی چارہ سلامتی کا نام ہے عید کا جو مفہوم ہے عید اور فطر دو لفظیں نا عید الفطر تو عید کا مطلب ہے کہ وہ خوشی جو بار بار پلٹ کر آتی ہے اور فطر جو ہے وہ روزہ کھولنے کے معنی میں کیونکہ ہم نے پورا مہینہ روزے رکھے اور اس کے بعد اب ہم اس کو کیا کر رہے ہیں سیلیبریٹ کر رہے ہیں تو یہ جو سیلیبریشن ہے ایک تو یہ ہے کہ روزہ نے ہمیں احساس دلایا کہ بھوکا رہنے سے نا انسان پر کیا بیٹھتی ہے تو وہ جو احساس ہے نا وہ جو احساس ہم نے اپنی فیلنگز تھینا تو وہ ہم دوسروں کے بھی پھر اسی طرح سے فیل کرنا شروع کر دیں پھر اس کے بعد جس طرح افتاری کے اندر ہم خود خوش ہوتے ہیں نا دوسروں کو کھلا خود کھاتے ہوئے تو اسی طرح ہم دوسروں کو کھلا کے اسی طرح کی خوشی اور اتمنان ہم خود محسوس کریں گے لیکن وہی ہے کہ یہ صرف عید اور رمضان نہیں ہے یہ پورے گیارہ مینے کی ٹریننگ ہمیں دے دی گئی ہے ایک مینے کے اندر کہ باقی گیارہ مینے بھی ہمارے ایسی گزرنے چاہیے ہیں یعنی کہ رمضان نے ہمیں ایسا سکل سیٹ دے دیا ہے کہ ہم پورے طریقے سے ایک تو ہمارا سپیرچول ڈی ٹاکس ہو گیا اور اب ہم ریڈی ہیں ہم نے بھوکھا رہے کہ ہم نے بہت زیادہ سیکھ لیا ہے کہ ہمارے جو غربہ ہیں مساکین ہیں وہ کیسے زندگی گزارتے ہیں لودی صاحب کیا سمجھتے ہیں جو عید کا فلسفہ ہے کیا ہمیں یاد ہے یا ہم نے بھلا دیا ہے کہ عید جو ہے اس کا مقصد کیا تھا صرف یہ ریمپنٹ جو ہے یہ نمود و نمائش جو ہے یہ زیافتیں یہ صرف عید نہیں تھی عید تو کچھ اور تھی ہم نے واقعی بھلا دیا ہے انفورچنٹلی اور میں یہ میسیج دینا چاہوں گا سب بیورز کو کہ یہ وہ عید ہے جس میں آپ اپنا مت سوچیں آپ کہیں نہ کہیں افورڈ کر سکتے ہیں آپ کہیں نہ کہیں جا کے زیافتیں کر سکتے ہیں جا کے ڈائن آؤٹ کر سکتے ہیں اس عید پہ سپیشلی اس عید پہ ان لوگوں کا سوچیں جن کے لیے یہ رمضان بہت ٹف تھا اور آنے والا وقت بھی ان کے لیے بہت ٹف ہے اس عید پہ اپنے گھروں سے نکلیں ان کچھی عبادیوں میں جائیں ان اپنے آس پاس پڑوس میں دیکھیں آس پاس زگو میں دیکھیں جا کے ان کو جا کے ان کو عید گفت دیکھیں ہیں کسی بھی کسی بھی صورت میں اگر آپ ان کو راشن پروائیڈ کر سکتے ہیں اگر آپ ان کو عیدی کی صورت میں کچھ بھی پروائیڈ کر سکتے ہیں اس عید پہ سوچیں یہ آپ کے پاس میں کہتا ہوں یہ بہت بڑی اپورچورٹی ہے بلکل آپ نے اگر اپنی حیثیت استطاعت کے مطابق اگر کسی کے چہرے پہ خوشی بکھیر دی تو یقین جانی ہے آپ دل کی گہرائیوں سے آپ خوش ہوں گے بلکل وہی ایکچول ہیپنیس ہوگی کیونکہ ہیپنیس کا یا خوشی کا دھن دولت سے کوئی تعلق نہیں ہے میں اپنے بہمانوں کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کیونکہ آج ہم نے جس موضوع پر گفتگوں کی بڑا امپورٹن تھا کہ ہم اب عید کی خوشیوں میں پوری کمیونٹی کو انوالف کریں ہم دیکھیں کہ ہمارے اید گیت کیا ہو رہا ہے ہمارے پڑوس میں ہمارے معلے میں ہمارے شہر میں ہمارے قصبے میں کیسے لوگ بستے ہیں ان کا گزر بسر کیسے ہو رہا ہے کیا ان کے پاس سیوری ہے بھی صحیح کی نہیں کوئی ذریعہ آمدن ہے بھی صحیح کی نہیں وہ اید کے موقع پر ان کے بچوں کی کون سی حسرتیں کون سی محرومیاں ہیں ہماری چھوٹی سی ایفرٹ سے کیا ہو سکتا ہے کیونکہ اید جو ہے وہ خودغرضی کا نام نہیں ہے کہ آپ نے اپنے لحاظ سے تو بلکل پورفیکٹ یاری کر لی مگر اید الفطر کا جو ایکشل سپیرٹ ہے وہ انڈسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ پوری مسلمیت امہ کے اندر ایک یونیٹی کا جذبہ کہ واحد ہو کر متحد ہو کر ایک ہی تہوار منا رہے ہیں اگر اس تہوار کے اندر بھی آپ خودغرضی کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑیں گے درد مندی احساس آپ میں نہیں ہوگا تو آپ کی جو کمیونٹی ارگرد کی ہے ان کے اندر وہ احساسیں محرومی مزید بڑے گا اور غربت جوہ وہ ہمیشہ بغاوت کو جنم دیتی ہے یہ والے جو باغی خیالات ہیں اس کی وجہ سے آپ ایک دوسرے سے متنفسر ہوں گے اس وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ سوسائیٹی کے اندر یونیٹی کی بجائے مزید خلید جوہاں و ڈیوائیڈ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے اور ہمارا معاشرہ انفریکٹ پوری مسلم امہ جو ہے وہ متحمل نہیں ہو سکتی مزید ڈیوینس کے اید کا تہوار وہ موقع ہے جس میں آپ نے متحد ہونا ہے اگر آپ سے کوئی روٹھا ہوئے اس سے آپ نے منانا ہے آپ کی گھر میں کوئی ایسا بزرگ ہوگا پرانی رنجشیں بھلا دیں سب متحد ہو کر اس اید کی تہوار کو سیلیبریٹ کریں اور یہ مت بھولئے یہ جو مستحق افراد ہیں آپ ان پر کوئی احسان نہیں کر رہے ہو یہ آپ کا اخلاقی فرض ہے ایک مسلمان معاشرے کو ہمیں تو ہدایت کر دی گئی ہے ہم تو حکم کی تعمیل کر رہے ہیں اسی کے ساتھ اپنی میزبان سارا خان کو دیجئے اجازت اللہ حافظ رمزان پاکستان رمزان پاکستان رمزان پاکستان